ہریانہ کے کھیل ایم ام یوہ ماملے منتری سردار سندیف سنگھ نے کہا کی کھلاڑیوں کے چین میں اب ایسسوشیشن اور فیڈریشن کا بھیدباو سہن نہیں ہوگا یوگیتہ کو درد کنار کر کے بھائی بتی جاوات اور سفارشی کھلاڑیوں کو برتی کرنے والی ایسسوشیشن اور فیڈریشن کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وہ پچھلے تین مہینے سے اسی یوزنہ پر کام کر رہے ہیں کھیل منتری مارکن نیشور ہاکی سٹیڈیم میں سب جونیر اکیڈمی نیشنل ہاکی چیمپنشپ کے لیے چینیت ہوئی 18 لڑکیوں سے ملنے پہنچے تھے اس افصر پر مکہ منتری کے او ایس ڈی پور منتری کرشن بیدی بھی موجود رہے کھیل منتری نے کہا کہ پورے ہریانے کے لیے گرو کی بات ہے کہ ہاکی انڈیا کے تفتوہ دھان میں بھومنیشور میں آج جید ہو رہی پرثم نیشنل سب جونیر چیمپنشپ میں 18 بچیاں کھیل نے شاہبت سے چینیت ہوئی ہیں جو بھومنیشور کے لیے بہت جلد روانہ ہوں گی اس افصر پر انہوں نے کھلاریوں کے لیے دو لاکھ پچھتر جار پر دینے کی کوشنا بھی کی کھیل منتری سندیب سنگھ نے کہا کہ مکھے منتری منوحر لال کے مارک درشن میں لگتار یہ پریاس پیا جا رہا ہے کہ ایسسوسیشن اور فیڈریشن کو نیٹ اینڈ کلین کیسے بنایا جائے انہوں نے کہا کہ ایک کھلاری کو جادہ سے جادہ اس کے ابھیواوکوں کا اس کے کیریئر میں یوگدان ہوتا ہے اپنے بچے کو پریکٹس کیلئے بیشتے سمیں ابھیواوک سوبے جلدی اٹھتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کی ہر جرود کو پورا کرتے ہیں لیکن چین کے سمیں فیڈریشن اور ایسوسیشن سرکار کے کوچ اور کھلاری کو در کنار کر کے اپنے کوچ کھڑا کر دیتی ہے تثہ بھائی بھتی جاوات فیلاتے ہوئے ایوگے کھلاریوں کا چین کر یوگے اور مینطی کھلاریوں کے اندیکھی کی جاتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ یدی ایک فوجی دیش کیلئے لڑتا ہے تو ایک کھلاری بھی دیش کیلئے کھیلتا ہے ان کے ساتھ بلکل بھید بھاو نہیں سہن ہوگا مکھے منطری کے او ایس جی کرشن بیدی نے کہا کہ نئی کھیل نیتی سے کھلاریوں میں جوش پیدا ہوا ہے پیرامپ لنپک و پیراثلیٹ کھلاریوں کو جنرل کیٹا گیری میں شامل کر کے مکھے منطری نے اتیاسی گھوشنا کی ہے جس سے کھلاریوں کا منوبل مجبوط ہوا ہے اس افسر بر بی بی کرتارک اور لیف نیٹر بکرم جیت سنگھ گرجندر بیانس کرن راستور یہ فیڈریشن جو ہے یہ صحیح ہے سرکار صحیح نہیں ہے لیکن جب اب میں سرکار میں آیا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فیڈریشن کا بہت بڑا رول ہے کھلاریوں کو آگے پہچانے کا سرکار کے ساتھ پیرلر اچھا کام کریں گی تو بچوں کی لائف بنگتی ہے ہمارے کیندر کے منطری سپورٹس منسٹر مانیہ اکرمان جیجو جی نے ایک شبت کہے تھے کہ جب فیڈریشن چلتی ہے تو سرکار کو پیرلر چلنا پڑتا ہے سرکار چلتی ہے تو فیڈریشن کو پیرلر چلنا پڑتا ہے جب دونوں چلیں گے تو کھلاریوں کا بہشہ بنتا ہے یہ بات سٹیٹ کی جتنے بھی فیڈریشنز ہیں ہم میڈیا کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپے کر کے کھلاریوں کے بہشہ کے ساتھ نہ کھلیں یہ صبح شام محنت کرتے ہیں یہ بارش نہیں دیکھتے دھوپ نہیں دیکھتے سردی نہیں دیکھتے محنت کرتے ہیں اس کی محنت کو زائع نہ جانے دیں اور جو سفارش کے ساتھ آتا ہے اس کو کرپیا کر کے سائیڈ میں رکھیں اور جو جنون کھلاری ہے جو محنت کرنے والا کھلاری ہے اس کو سامنے لے کر آئیں کیونکہ دیش میں اگر فوجی دیش کے لئے لڑتا ہے تو کھلاری بھی دیش کے لئے لڑتا ہے میں بھائی بندوں کو اپنے چاچا بتیجہ کے روپ میں ٹیمیں سیلیکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر اب کاروائی کرنے ہوگی یہ میری آواز نہیں ہے یہ کھلاریوں کی آواز ہے کیونکہ جو کھلاری محنت کرتا ہے اور وہ سیلیکٹ نہ ہو اور اس کے اوپر یہ ایششیشنز جو ہیں فیڈریشنز جو ہیں ان کو سیلیکٹ نہ کرے تو وہ جو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ان کے ماتا پیتا کو یہاں کھلاری کی سمجھ سکتا ہے اس کے اوپر میں پچھلے لگ بگ تین مہینے سے کام کر رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کی فیڈریشنز کو ہم کس طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کیا جائے کیونکہ دیکھئے فریانہ سرکار کے جو کوچ ہیں وہ دن رہاپ محنت کرتے ہیں کھلاریوں کو بناتے ہیں جب سیلیکشن کا سمجھ آتا ہے تو نہ تو کوچ کو پوچھا جاتا ہے نہ کھلاری کو پوچھا جاتا ہے وہ اپنے ہی کوچ کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ سیلیکٹ کرتے ہیں جو بھائی بتیجہ ہوتا ہے فکی میں نہیں باقی گیمز میں بھی پروگرم ہے جب میں م fatigue موسیقی